اندھیری رات میں ایک چور پرانی حویلی میں گھستا دروازے کا تالہ توڑ کر سیلیوں کی طرف سے وہ اس کمرے میں داخل ہوتا ہے جس میں لاکر رکھا ہوتا ہے لاکر توڑ کر چور وہاں سے ڈائمنڈ کا قیمتی ہار لے کر فرار ہو جاتا ہے اگلی صبح مسٹر اور مسٹر اولیور اپنی حویلی واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دروازے کا لاکھ ٹوٹا ہوا ہے مسٹر اولیور جلدی اپنے بیڈروم کی طرف بھاگتی ہیں جہاں ان کا خاندانی سو سال پرانا خوبصورت ہیرے کا ہار رکھا تھا افسوس کے تجوری کھلی تھی اور ہیرے کا خوبصورت ہار غائب تھا یہ دیکھ کر مسٹر اولیور زور سے چیختی ہے مسٹر اولیور بھاگتے ہوئے مسٹر اولیور کو سمحالتے ہیں اور ان کو کرسی پر بٹھا کر پولیس کو کال کر کے اپنی حویلی بلاتے ہیں پولیس اپنی تحقیقات شروع کرتی ہے اور مسٹر اور مسٹر اولیور سے چوری کے بارے میں پوچھنا شروع کرتی ہے مسٹر اولیور بتاتے ہیں کہ کل رات ہم اپنے دوست کے گھر ڈینر پر گئے تھے دیر ہو جانے پر ہم نے وہی رکنے کا فیصلہ کیا اور صبح جب گھر واپس آئے تو دیکھا کہ گھر میں چوری ہو گئی ہے اور ہمارا خاندانی قیمتی ہیرے کا نیکلس چوری ہو چکا خیر آپ کے علاوہ اور کون کون رہتا ہے اس حویلی میں مسٹر اولیور بولتے ہیں ہم دونوں کے علاوہ میرا بیٹا ویلیم ہماری نوکرانی سکینہ اور ڈرائیور شکور انسپیکٹر صاحب پوچھتے ہیں تو یہ ابھی کہاں ہے ڈرائیور تو ہمارے ساتھ تھا نوکرانی کو ہم نے کل کی آف دی تھی اور آپ کا بیٹا ویلیم وہ بھی ہمارے ساتھ تھا بسا رہا ہوگا انسپیکٹر جاؤ اور اچھے سے کمرے کی تلاشی لو اور کوئی ثبوت اصوراغ ملے تو مجھے اپ ڈیٹ کرو جی سر اور مسٹر اولیور اپنی نوکرانی سکینہ کو بھی بلائیں کچھ سوالات پوچھنے ہیں آخر اس نے اپنی غیر حاضری میں کیا 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 ہیلو سکینہ کہاں ہو جی مالکن بس آ رہی ہوں اب لوگ اتنی جلدی واپس آ گئے سکینہ تم فوراں حویلی پہنچو جی مالکن دیکھیں تو صحیح کچھ ملتا بھی ہے یہاں اب بس وقت ضائع ہوتا ہے سنو سب کے سب پوری جگہ اچھے سے دیکھو کچھ چھوٹنا نہیں چاہیے آگے سمجھ لگ جاؤ کام پر میں جب تک نوکرانی کی خبر لے کے آتی ہوں مالکن مالکن یہ سب کیا ہے پولیس کیوں آئے سب خیر تو ہے سکینہ تم ہو انسپیکٹر نے پوچھا جی جی میڈم میں ہی سکینہ ہوں بیٹھو اور کچھ سوال پوچھنے ہیں میڈم میں نے کچھ نہیں کیا میڈم میں نے چوری نہیں کی چوری تمہیں کیسے پتہ یہاں چوری ہوئی ہے وہ وہ باہر کا دروازہ ٹوٹا تھا مجھے لگا چوری ہی ہوئی ہوگی اچھا بس بس مجھے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے سکینہ کی انٹرگیشن کے بعد انسپیکٹر تجوری کے پاس جاتی ہے کچھ ملا کے نہیں میڈم تجوری کے پاس سے یہ بٹن ملا ہے لگتا ہے چوری کرنے والے شخص کا ہوگا جو بھاگتے وقت گر گیا شاباش میں ابھی ایس ایچ او صاحب کو بتانے تھانے جا رہی ہوں تم سب بھی کام ختم کر کے تھانے پہنچو اور ہاں وہ اولیور کا بیٹا اب تک آیا نہیں اس کو بھی اپنے ساتھ تھانے لانا سر جی ہمیں اولیور کے گھر سے یہ کھوٹ کا بٹن ملا ہے لگتا ہے چوری کے وقت گر گیا ہوگا شاباش ہم جیسے تلاش کر رہے ہیں وہ ایک مرد ہے مسٹر اولیور کا بیٹا ویلیم پولیس اسٹیشن آتا ہے اور انسپیکٹر چوہان سے ملتا ہے انسپیکٹر چوہان روٹین سوالات پوچھ کر ویلیم کو جانے کا کہتے ہیں ویلیم جانے کے لیے کرسی سے کھڑا ہوتا ہی ہے اسی وقت انسپیکٹر چوہان کی نظر ویلیم کے کوٹ پر پڑتی ہے جس کا ایک بٹن غائب تھا انسپیکٹر چوہان پوچھتے ہیں اب کے کوٹ کا ایک بٹن غائب ہے ویلیم کو دیکھنے پر پتے چلتا ہے ایک بٹن غائب ہے ویلیم انسپیکٹر صاحب کو بولتا ہے اصل میں یہ کوٹ ڈیڈ کے دوست ڈیویڈ کے گھر پر تھا صبح آتے ہوئے پہن لیا اچھا اب تم جاؤ وہ ہم پتے لگا لیں گے ویلیم کے جانے کے بعد سر جی کنفرم ایسی نے چوری کی ہے لو بتاؤ اس کا کوٹ مسٹر اولیور کے دوست ڈیویڈ کے گھر پر تھا اور اسے معلوم تک نہیں نہ ممکن سر جی کچھ جھول ہے جھول تو ہے انسپیکٹر ریما بس وہی معلوم کرنا ہے اچھا یہ بتاؤ ڈرائیور سے تفتیش میں کیا معلوم ہوا سر جی ڈرائیور کو بھی بلائیا ہے جیسے ہی آتا ہے آپ کے سامنے حاضر کرتی ہو انسپیکٹر صاحب میں شکور اولیور صاحب کا ڈرائیور اپنے بلائیا تھا ہاں بیٹھو بس کچھ سوال پوچھنے تھے انسپیکٹر چوہان شکور سے سوالات پوچھنے کے بعد گھر جانے کا بولتا ہے شکور سر آپ کو ایک بات بتانی تھی بولو سر تین دن پہلے بیگم صاحبہ صاحب کی دوست ڈیویڈ کے گھر گئی تھی اور انہوں نے وہی کوٹ پہنا تھا جس کا بٹن آپ کو تجوری والے کمرے میں ملا انسپیکٹر چوہان تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہمیں کوئی بٹن ملا ہے مجھے سکینہ نے بتایا شاید وہ وہی تھی جب آپ لوگوں کو بٹن ملا اچھا جاؤ اب اور کوئی بات بتانی ہو تو پولیس اسٹیشن آ جانا انسپیکٹر ریما یہ تو کہانی میں ٹویسٹ آ گیا اب تک تو ہمارا شک ویلیم پر تھا لیکن ڈائیور کے مطابق شک کے دائرے میں میسز اولیور بھی آ گئی ہے جی سر چلی میسز اولیور کے حال چال پوچھ کر آتے ہیں انسپیکٹر چوہان اور انسپیکٹر ریما میسز اولیور سے تفتیش کرنے کے لیے ان کی حوے لی جاتے ہیں جی تو میسز اولیور ہمیں معلوم ہوا ہے آپ چوری سے تین دن پہلے ڈیویڈ کے گھر گئی تھی آپ ہمیں بتا سکتی ہیں جانے کی وجہ دیکھیں وہ میرا تراغیت معاملہ ہے میں اس پر ڈسکشن کرنا نہیں چاہتی اور اس کا چوری سے کیا لینا دینا ہے اصل میں ہمیں تجوری کے پاس سے ویلیم کے کوٹ کا بٹن ملا ہے جو اب ڈیویڈ کے گھر پہن کر تو گئی لیکن شاید جلدی جلدی میں وہیں بھول گئی تھی کیا مطلب آپ کو کونسا بٹن ملا ہے مجھے اس پر کوئی بات نہیں کرنی ابھی آپ لوگ جائیں مجھے ایک کام سے ضروری جانا ہے کوئی مسئلہ نہیں میسیز اولیور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہم دوبارہ آئیں گے انسپیکٹر چوہان اور انسپیکٹر ریما دونوں میسیز اولیور کے پاس سیدھا ڈیویڈ کے گھر جاتے ہیں ڈیویڈ سے تفتیش میں معلوم چلتا ہے کہ مسٹر اور میسیز اولیور کی آپس میں بن نہیں رہی تھی اور اس رات دونوں کی لڑائی بھی ہوئی تھی میسیز اولیور ڈیویڈ کے پاس اسی لیے آئی تھی کہ ڈیویڈ میسیز اولیور کو سمجھا سکے اور اپنا کوٹ یہی دھول گئے اگلے ہی دن انسپیکٹر چوہان کو ایک گم نام کال آتی ہے کالر تمہیں جس ہار کی تلاش ہے وہ چاہیے تو حویلی سے پانچ کلومیٹر دور ایک خندر ہے اس کے دست بن کے نیچے دیکھو انسپیکٹر جب بتائی ہوئی جگہ پر جا کر دست بن کے نیچے دیکھتا ہے تو اسے ایک خط ملتا جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میسز اولیور نے ہی چوری کی ہے جاؤ جا کر ارسٹ کرو انسپیکٹر چوہان فوراں انسپیکٹر ریما کو فون کر کے کہتے ہیں میرے نمبر پر آخری فون کال کی ڈیٹیل نکالو جتنی جلدی ممکن ہو انسپیکٹر ریما سر جی وہ ڈیٹیل آگئی ہے فون کال کی وہ فون ڈیویڈ کے گھر سے آیا تھا اور میں نے معلوم کر وائی ہے ڈیویڈ کے گھر صرف دو لوگ ہی رہتے ہیں ایک ڈیویڈ اور دوسرا اس کا نوکر بشیر انسپیکٹر تم ایک کام کرو دونوں کے پیچھے ایک بندہ لگا دو ایک ہفتے بعد انسپیکٹر چوہان کو دوبارہ فون آتا ہے تم نے اب تک میسیز اولیور کو ارسٹ نہیں کیا انسپیکٹر چوہان پوچھتے ہیں تم کون بات کر رہے ہو کالر تم میری بات سنو ہار تم ہیں مسٹر اولیور کے لان میں ملے گا اور میسیز اولیور نے ہی چوری کر کے لان میں چھپایا ہے اور ان سب کا میں اکیلا گوا ہوں انسپیکٹر چوہان اپنی ٹیم کے ساتھ مسٹر اولیور کی حویلی جا کر لان کے خدائی کرواتے خدائی میں مسٹر اولیور کا ایک سو سال پرانا ہیرے کا خاندانی ہار مل جاتا ہے انسپیکٹر صاحب سب کو پولیس اسٹیشن بلاتے سب کے سامنے ڈائیمن نیکلیس مسٹر اولیور کو ہینڈ اوور کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے معلوم کر لیا ہے چوری کس نے کی ہے چوری کا منصوبہ تو بہت اچھا تھا لیکن چوری کرنے والے کو اندازہ نہیں ہوا کے پولیس کی نظریں اسی پر تھی اور بس اس کی ایک غلط تھی ایک منٹ اب ہمیں بتائیں گے چوری کس نے کی مسٹر اولیور نے پوچھا انسپیکٹر صاحب آپ کے ایک سو سال پرانے خاندانی ہیروں کے ہار کو چوری کرنے والا شخص بشیر ہے مسٹر اولیور فوراں بولتے ہیں بشیر کیوں کرے گا چوری وہ تو بہت سالوں سے ڈیویڈ کا وفادار نوکر ہے اولیور صاحب یہ تو بشیر خود بتائے گا انسپیکٹر چوہان نے کہا بشیر بتاتا ہے مجھے اپنی ماں کے آپریشن کے لیے دس لاکھ کی ضرورت تھی ڈیویڈ صاحب سے مانگے لیکن انہوں نے ایک لاکھ دے کے کہا میرے پاس بس یہی ہے اس کے بعد میسیز اولیور سے مانگے لیکن میسیز اولیور نے مجھے زلیل کر کے کہا تمہاری ماں مرتی ہے تو میرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اپنا ڈائیمنڈ نیکلیز تجوری میں رکھنے لگی بس اسی دن میں نے وہ ہار چوری کرنے کا سوچ لیا تھا مسٹر اولیور پوچھتے ہیں لیکن اپنے پکڑا کیسے بشیر کو انسپیکٹر صاحب بولتے ہیں بشیر ایک وفادار نوکر ہے اس دن ہم ڈیویڈ کے گھر گئے تو بشیر کو لگا کہیں ڈیویڈ ڈیویڈ اور بشیر دونوں کے پیچھے لگا دیا تھا اور اسی دوران بشیر کو ڈائیمن نیکلیس مسٹر اولیور کے لان میں چھپاتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا اور اس طرح بشیر پکڑا گیا مسٹر اولیور انسپیکٹر چوہان کا شکریہ ادا کر کے ان کی تریف کرتے ہیں اور